بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شاہبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج دس اکتوبر دوہزار چوبیس جمعیرات کا دن ہے اور آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تین ایسی خوشخبریاں جو کہ گیم چینجر ہیں جو کہ پورے کا پورا سسٹم بدل سکتی ہیں کچھ خوشخبریاں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہیں تو کچھ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہیں اور رئی سہی قصر پاکستان تحریک انصاف نے کپتان کے کھلاڑیوں نے خود نکال دی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس وقت ایک چیز واضح ہو چکی ہے آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کے بعد کہ کپتان نے پورے کے پورے سسٹم کو پورے کے پورے نظام کو تھکا دیا ہے اور اب نہ صرف حکومت بلکہ یہ جو سسٹم ہے یہ جو نظام ہے اس نظام کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ساری ڈیٹیلز جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج عدالتی محاذ پر کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں فائر وال کی اثرات کو زائل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے لائکس کومنٹس اور آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا فائر وال کی اثرات میں خاطر خواہ کمی لاسکتا ہے ناظرین اکرام ایک جانب تو خان صاحب سے ملاقات پر جو پابندی آئید ہے وہ ڈیولپمنٹس تو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی جیل میں جو حالت اظہار ہے اس حوالے سے بھی تشویشنات چیزیں ہیں اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو پوزیٹیو ڈیولپمنٹس ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپر ہینڈ حاصل کرتی ہے وہاں پر خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر اس نظام کے اندر سے بھی اچھی خبریں اور مصبت خبریں آ رہی ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس وقت نظام تھک چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور آپ سب کا جو کردار ہے آپ کا عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ اس وقت سسٹم کو پیچھے ہٹنے پر بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر رہا ہے اب آپ یہی دیکھ لیں کہ عمر ایوب صاحب نے بہت واضح سٹیٹمنٹ دے دیا اس کے بعد کچھ کہنا بنتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات پر پابندی کی کوشش میں انٹیلیجنس ایجنسیاں شہباز شریف اور عاصف علی زرداری سب ملے ہوئے ہیں اور ہم اس پابندی کو مسترد کرتے ہیں اب یہ بہت واضح اور کلیر بات کیا انہوں نے کہ عمران خان صاحب پر پابندی صرف حکومت نہیں اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں سب مل کر لگا چکے ہیں وہیں دوسری جانب خان صاحب کے جو وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے فوکل پرسن اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے توہین عدالت کی درخواست اسلام بدائی کوٹ میں جمع کروا چکے تھے انتظار پنجو تھا اب انہیں خود خبر بنا دیا گیا ہے اور ان کی بازیابی کا کیس اسلام بدائی کوٹ میں لگ گیا ہے اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب پہلے تو یہ ادھر ادھر اگر مگر کر رہے تھے لیکن اب لاپتہ وکیل انتظار پنجو تھا کہ لاپتہ ہونے پر کوسار پولیس نے اغواہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور یہ مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج ہوا ہے لیکن یہاں پر بریسٹر سلمان صفدر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بہت پہلے سے پتا تھا کہ اکتوبر نومبر بڑے مشکل ہوں گے انتظار حسین پنجو تھا کی بازیابی کی درخواست پر سمات کے دوران چیف جسٹس آمر پاروپ نے آئی جی کو طلب کیا ہے عمران خان سے منصوب ہر شخص کو اٹھایا جا رہا ہے اب اس سب کے اندر انتظار پنجو تھا کیس میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور یہ آرڈر آیا ہے کہ میں تفصیلی آرڈر جاری کروں گا آئی جی اسلام آدھ ایک اپرائٹ افسر ہے آپ یقین رکھیں کہ انویسٹیگیشن محفوظ ہاتھوں میں ہے یہ چیف جسٹس آمر پاروپ صاحب نے کہا ہے لیکن ظاہری بات ہے جسٹس آمر پاروپ صاحب کس طرح کے چیزیں لے کے چلتے آئے ہیں پی ٹی آئے کے والے سے وہ تو آپ کے سامنے لیکن اب وہ بھی اس وقت بہت ہی لیمیٹڈ پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایک تو اسلام آئی کورٹ میں وہ مجورٹی لوس کر چکے ہوئے ہیں دوسرا جس طرح سے نظام اور جس طرح سے عوام اپنی آثورٹی ایکسرسائز کر چکا ہے دیکھیں نا ایک طرف نظام ہے تو دوسری طرف عوام ہے تو اس سب کے اندر عوام کا پلڑا ہمیشہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بھاری ہی ہوتا ہے اب ایک طرف انتظار پنجھو تھا والا یہ معاملہ ہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان کی بہنوں کے کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں عمران خان اور عظمہ خان جو ہیں ان کے حوالے سے پروسیکیوٹر جو ہیں آج انہوں نے عدالت میں دلائل دیئے یہ جسمانی ریمان پہ ہیں خان صاحب کی بہنیں تو ان کے حوالے سے پروسیکیوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان اور عظمہ خان سے پوچھنا ہے کہ بارودی مواد کہاں پر رکھا ہے یعنی آپ اندازہ کریں خدا کا خوف کریں اور اس میں ججب الحصنات زلقر نین نے پوچھا کہ علیمہ خان عظمہ خان کا کیوں ریمان چاہیے کیا ثبوت اکٹھے ہوئے تو پروسیکیوٹر راجہ نوید صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ خان عظمہ خان نے دیگر کارکنان کو میگا فون پر اشتال دلایا علیمہ خان عظمہ خان نے کارکنان کے امرہ پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا علیمہ خان اور عظمہ خان نے ویڈیو بنائی موبائل فون برامد کرنا اہم ہے اور بارودی مواد بھی برامد کرنا ہے مطلب خدا کا خوف کریں عمران خان صاحب سے منصوب ہر شخص جو کہ آپ کہلیں کہ مکمل طور پر منجڈ نہیں آنا یا پھر جو مسلحت کا شکار چلیں منجڈ لفظ تھوڑا غلط لگے گا کچھ لوگوں کو اور ملی بھگت والا بھی آپ یہ کہلیں کہ جو بہادر نہیں آنا اور جو مسلحت کا شکار ہے ہر وہ شخص اس وقت آزاد ہے لیکن ہر وہ شخص جو عمران خان کے بیانات کو منوان باہر لے کر آتا ہے اور جو عمران خان کی پالسی کے مطابق ایکٹس کرتا ہے اور اس میں کوئی مسلحت کے مطابق چیزوں کے اندر رد و بدل نہیں کرتا ہر اس شخص کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ جو کہ اس وقت پابندے سلاسل نہیں ہیں انہوں نے آج ایک اور ڈیویلپمنٹ میں اسلام ادائی کورٹ میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے اب اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں تیسری ان کی حفاظت فرمائے کیونکہ دو بہنیں تو آلویڈی اندر ہیں انتظار پنجوتہ صاحب خان صاحب سے ملاقات کے لیے توہینی عدالت کی درخواست دے رہے تھے انتظار پنجوتہ صاحب لا پتہ ہو گئے مخدمہ درج ہو گیا تو اس وقت یہ صورتحال ہے لیکن اس سب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مصمت خبریں ہیں اور یہ میں نے خبریں شروع میں اس لیے رکھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصمت خبریں اس لیے آ رہی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی کوئی ڈیل عمران احمد خان نیازی جس بندے کا نام ہے نہ وہ ڈیل کرے گا نہ وہ ڈیل کرے گا نہ وہ ڈیل مانگے گا اور وہ اپنے مجرم ماف کر دے گا آپ کے مجرم ماف نہیں کرے گا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی خان اسے کہیں کہیں نہیں چھوڑے گا کہیں کہیں نہیں چھوڑے گا یہ چیز یاد رکھیے گا اب یہاں پر ایک تو ناظرین اکرام نظام تھکتا جا رہا ہے نا زرتاج گل صاحبہ کو ایک مقدمے میں پکڑا دوسرے میں یہ وہ فلان ڈھمکان لیکن آج زرتاج گل صاحبہ جو ہے ان کے حوالے سے یہ آرڈر جاری ہو چکا ہے عدالت سے کہ وہ بیرون ملک جا سکتی ہیں پاسپورٹ کنٹرول لس سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے اور یہ ہائی کورٹ میں یہ ریپورٹ تو جمع ہوئی ہے وہیں دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آن گراؤنڈ سیچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام آدھائی کورٹ نے آج ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسس آمیر پاروک نے خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں سیڈی اے کے وکیل نے دلائل دیئے دورانے سمات سیڈی اے کے وکیل نے کہا کہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور کچھ واجبات باقی ہیں اس سلسلے میں دوہزار چودہ میں پہلا نوٹس دیا تھا اس پر جسس آمیر پاروک نے سیڈی اے کے وکیل سے مقالمہ کیا کہ آپ خانون قائدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں وہ اس کو دیکھ لیں گے اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آج ہی آرڈر پاس کر دوں گا کہ کے پی ہاؤس دی سیل کر دیا جائے سیڈی اے کے وکیل نے کہا کہ کے پی ہاؤس کی لیز دوہزار چودہ میں ختم ہو چکی ہے اس پر چیف جسس نے پوچھا کہ سیڈی اے نے نوٹس کب جاری کیے تھے ایک نوٹس ہاؤس سیل کرنے سے پہلے بھی جاری کر دینا تھا ایک صوبے کا ہاؤس ہے سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے میں کے پی ہاؤس ڈی سیل کرنے کا آرڈر کر رہا ہوں اور عدالت نے بعد ازاں یہ آرڈر جاری بھی کر دیا now this is a very positive development for پی ٹی آئے although آمیر فاروق صاحب بیٹے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظام کر تو رہا ہے لیکن وہ defendable نہیں ہیں اور نظام بھی تھکتا جا رہا ہے دوسری پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر کیا ہے جی دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ چوبیس اکتوبر قاضی صاحب کی ریٹائمنٹ سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے قاضی فائی زیسا کو الودائی اشائیہ فیر ویل ڈینر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے اور قاضی صاحب کی فیر ویل کی تاریخ آگئی ہے سپریم کورٹ بار سے قاضی فائی زیسا صاحب فیر ویل روٹی کھائیں گے الودائی اشائیہ ہوگا پوری قوم جو ہے وہ اس اشائیہ کی اوپر سجدہ شکر بجال آئے گی کیونکہ یہ قاضی صاحب کی جو ریٹائمنٹ ہے اور قاضی صاحب کے باعزت طریقے چلیں ٹھیک ہے باعزت طریقے سے گھر جانے کری لیتے ہیں یوز لفظ بیسے پتہ نہیں یہ بنتا ہے کہ نہیں لیکن قاضی صاحب کے اپنے ٹائم پر یہ کہہ لیتے ہیں نا قاضی صاحب کے اپنے ٹائم پر گھر جانے کے اوپر بھی قوم جو ہے وہ اس وقت خوش ہے دوسری جانب سپریم کورٹ میں انٹرا پارٹی کیس جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کیس جس میں بلے کا نشان لیا گیا تھا قاضی صاحب نے ریٹائمنٹ سے پہلے پہلے اس کیس کو بھی فکس کر دے نوملی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز فکس نہیں کیے جاتے چیف جسٹس جو آؤٹ گوئنگ ہو وہ اپنی ملاقات نہیں کرتا ہے کھانے کھاتا ہے لیکن قاضی صاحب سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تریسٹے والا بھی سب کچھ بھی تو اب قاضی صاحب نے اسے فکس کر لیا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ انٹرا پارٹی کی جو نظر ثانی کی درخواست جو قاضی صاحب نے اب آ کے فکس کی ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا تو اب قاضی فائزیسہ صاحب یہ سننے جا رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے سمات ملتوی کرنے کی درخواست کر دی ہے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز ایڈوکی اٹھامید خان کی لاہور میں فیملی مصروفیت ہے ایڈوکی اٹھامید خان پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پیش نہیں ہو سکتے قاضی القضاء کے سربرائی میں تین رکنی خصوصی بینچ نے کل بروز جمعہ یہ سمات کرنی تھی تو پاکستان طریقین صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور پاکستان بلے کا نشان واپس لینے کہ اس کیس کے اندر قاضی فائزیسہ صاحب کے ہوتے ہوئے اب نہیں چاہتی کہ یہ کیس سنیں کیونکہ قاضی صاحب تو بیسے ہی جا رہے ہیں تو ظالموں قاضی جا رہا ہے اور میں اعتنی کہ یہ جو پاکستان طریقین صاحب کے لئے پوزیٹیو ڈیویلپمنٹس ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ سواتی صاحب کبھی انہوں نے جسمانی ریمانٹ عدالت میں منسوک کر دیا درخواست مصرد کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جوڈیشل کر دیں یہ چیزیں کیا ہیں یہ بیسیکلی نظام کے تھکنے کی ایک دلیل ہے اور اگر کوئی نہیں تھک رہا تو اس بندے کا نام ہے عمران عمد خان نیازی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان